امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے لائف کو انجائے کر رہے ہوں گے اور ایک سیپنس کے ذریعے سے اپنے لائف کو گزار رہے ہوں گے اور معاشرین کے اندر اپنا قدار ادا کرتے رہو گے انشاءاللہ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بائیو اکنومکس ٹھیک ہے ہم بائیو کا جو ریلیشنشپ ہے with other sciences وہ پڑھ رہے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ معاشیات کے حوالے سے ہے یعنی لیوئنگ ارگنیزم کا معاشیات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہم بائیو اکنومکس کہتے ہیں سب سے بہلے الگ الگ ان کو جانتے ہیں بائیو کمر میں بھی لائف یعنی اس کے اندر ہم لائف کو سٹڈی کرتے ہیں سیکنڈ ہے اکنومکس اکنومکس اصل میں معاشیات کو کہتے ہیں جو ہمارا جو لینک دینے ہوتا ہے جس میں ہم یا پروپٹ کرتے ہیں یا لاز کرتے ہیں تو اس کو ہم اکنومکس کہتے ہیں اور اب بیالوجی اور اکنومکس کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ہم بائیو اکنومکس کہتے ہیں یعنی یہ ایک کو ریلیشنشپ ہے کس کے درمیان بیالوجی اور اکنومکس کے درمیان یہ کو ریلیشنشپ ہے کو ریلیشنشپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہی ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے سب سے بہلے اکنومکس جانتے ہیں اکنومکس is the study of profit and loss is called اکنومکس اس کے اندر ہم profit اور لاز کو study کرتے ہیں اکنومکس کے اندر لیکن اگر یہ profit اور لاز کس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو بائیو کے ساتھ اگر ریلیٹ کرتا ہو تو پیرس کو ہم بائیو اکنومکس کہیں گے ایک ٹھیک ہے اب ان کے ڈیپینیشن کی طرف آتے ہیں تو بائیو اکنومکس کا ڈیپینیشن میں بائیو اکنومکس is the study of organisms from economic point of view یعنی ہم اس میں organisms کو economic point of view سے دیکھتے ہیں it includes the study of benefits and loss in biological projects جو ہمارے پاس biological projects ہوتے ہیں تو اس میں اگر ہم profit کرتے ہیں یا last کرتے ہیں تو کس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے بائیو اکنومکس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اگزیمپل ان کا ہے the cost value and profit value of the year of wheat for example اگر ہم wheat کی بات کریں اور اگر ہم wheat کو grow کریں تو پانچ چی مہینے کے بعد اگر ہم ان کو کاٹ دیں گے تو پھر آج سے ہم دیکھیں گے کہ ہم پانچ چی ماہ بعد ان کو جب کاٹیں گے تو یہ profit کرے گا یا last کرے گا کا تو جو ہم منیجمنٹ کرتے ہیں تو اس کس کے اندر کرتے ہیں بائیو اکنومکس کے اندر ہم یہ منیجمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں can be calculated through biotromics ہم biotromics کے ذریعے سے کرتے ہیں and benefits by our our loss کیا نقصان can be determined کس کے ذریعے سے biotromics کے ذریعے سے ہم اس کو ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اب وہ سیکنڈ جو ہے demand supply chain اور crop جو مارکیٹ میں جس چیز کی value کم ہوتی ہے بار اگر مارکیٹ میں چیز کم ہے تو ہم بائیو اکنومکس کے ذریعے سے ہم ان کو جان سکتے ہیں کہ ہم نے یہ crop yield production کرنی ہے کیونکہ demand ہے ان کا اور یہ supply chain ہم ان کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے demand supply chain یعنی کس کون سی چیز مارکیٹ میں کم ہے یا زیادہ ہے تاکہ ہم اس کو grow کریں اور مارکیٹ میں ان کی availability محصر ہو سکے ہیں آپ crop can be analyzed in biotromics ٹھیک ہے ان میں ہم یہ analyze کر سکتے ہیں in biotromics scientist price calculated and compare the cost and profit of biological projects اس میں scientist کیا کرتے ہیں cost اور جو profit ہوتا ہے وہ ان کا comparison کرتا ہے یعنی کیا دیکھتا ہے quality دیکھتا ہے کیونکہ quality کیا ہے اگر quality ہے تو پھر ان کا price بھی ہوگا اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر biotromics کے ذریعے سے ہم ان کو بہ آسانی سے جان سکتے ہیں ٹھیک ہے exam par example اگر ہم ہمارے پاس 20 ships ہیں کیا ہیں ships ہم نے par example خریف دیا ایک مہینے کے بعد one month after اگر ہم ان کی پرائیس کتنی ہی پانی جب پھر one week ہے ٹھیک ہے ایک مہینے کے بعد اگر ہم ان کو بیچ دیا تو اگر ہم نے بیچ دیا one month after one week 50,000 تو اب یہ cost اور ان کے درمیان جو ہم نے بیچ دیا ان کے درمیان جو ایک رییشن ہے پروپٹ کا یا لاز کا وہ ہم کس چیز کے اندر study کرتے ہیں بائیو اکنامکس کے اندر تو ہم نے پچانہ ہزار روپے وہ پروپٹ کی جی کہ تو ہم کس چیز میں study کرتے ہیں بائیو اکنامکس اور یہ اگر آپ دیکھیں تو ships کیا ہے ارگینیزم ہے یہ بائیالوجی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے تو اس لئے اس کو ہم بائیو اکنامکس کہتے ہیں